امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ ظاہر ہے کہ مرد باہر کس قدر فرض کرے معاشرے میں جو زندگی گزارتے ہوئے کس قدر مشکلات پریشانیاں وہ سارا کچھ تو امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی تو بالکل معلوم ہے کہ حضرت کی زندگی کس قدر مسروف زندگی تھی خصوصاً زیادہ تک مدینہ کے اندر تو تقریباً 83 کے قریب قریب تو جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ میں شرک ہے تو اس میں کچھ مدت جو ہے تو کہتے ہیں جب کبھی بھی امیر المومنین میں گھر تشریف لاتے تھے تو یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ میں ظاہرہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے گویا در حقیقت یہ رشتہ ایسا ہے جو تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے جو واقعی اعتماد عشق سمیمیت اور کیا کہتے ہیں حتی ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے ایسی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ کہیں اگر فرض کریں شوہر ڈگمگا گیا ہے تو اس کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کے ارادوں میں تقویت اور اس کے ارادوں کو قوی کرنے میں خاتون کا کردار ہمیں بہت سارے مثالیں ایسی انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ میں جہاں کو ملتی ہیں اچھا اس کے بعد چلتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ نے اس رشتے میں جو بنیاد جس بنیاد پر یہ رشتہ یہ امارت کڑی ہے اس کی بنیاد ہے موضت اور رحمت موضت تقریباً عشق کا معنی دیتا ہے اور رحمت یعنی گویا یہ رشتہ جو ہے وہ اس رشتے کے اندر یہ بنیادیں ہیں ان بنیادوں پر اس رشتے کو اس وار ہونا چاہیے اور یہ رشتہ جو ہے وہ اس کو آگے چلنا چاہیے زندگی کے اندر یا مثال کے طور پر ایک اور قابل غور جو بات ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ قرآن کریم نے اس زوجیت کے رشتے کے حوالے سے مثل لباس کی ایک بہت بڑی خوبصورت مثال دی ہے مثالوں کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے ہماری روایات میں حدیث میں اگر کہیں کوئی مثال کا ذکر ہوا ہے تو یہ مثال در حقیقت مثال نہیں ہے کوئی ایسا فریز اور ایک ایسا محاورہ نہیں ہے جسٹ ایسے انسان کے لیے ایک محاورہ بیان کیا گیا ہے در حقیقت یہ مثال زندگی کے مختلف پہلوں کی طرف اشارہ ہیں یہ زندگی کی حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے مثال کے طور پر قرآن نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے تم ایک دوسرے کا لباس ہو اب اگر آپ اسی مثال ہی کو لے لیں تو یہ اس لباس کی جتنی کوالٹیز ہیں اس کے جتنے کرکٹریسٹکس ہیں اس میں جتنی خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ ساری خصوصیت رشتہ زوجیت کے ساتھ ان کا گہرہ تعلق ہے اور دین چاہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بنے ازبابِ مثال میں چند ایک پہلو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں مثلا ایک خوبی یہ ہے اس لباس کی کہ یہ انسانی بدن کے عیب چھپاتا ہے دیکھیں پروردگار کی عصاف میں ایک صفت ہے ستارالعیوب ہونا پروردگار جو ہے وہ ستارالعیوب ہے لہٰذا اس رشتے کے اندر یہ رشتہ بھی گویا لباس کی مانند ہے بے الفاظ دیگر زوجین کو چاہیے ایک دوسرے کے عیوب کو عیبوں کو آشکار نہ کریں ان پر پردہ ڈالیں یہ اسی سمیمیت کی بنیاد پر اسی عشق اور مبدت اور رحمت کی بنیاد پر جو کہ دین نے انسان کے لیے قرار دیا ہے تو لباس جو انسان کی شخصیت اور انسان کی زینت انسان کے حسن اور انسان کی کیا کہتے ہیں اس کے گریس کو اس کے وقار کو بیان کرتے ہیں بے الفاظ دیگر گویا میاں بیوی کا بنیادی ترین فریضہ یہ ہے ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیر میں ایک دوسرے کی شخصیت کے نکھار میں اپنا رون ادا کریں موسیقی موسیقی موسیقی